موسیقی موسیقی جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ سٹون ایج کی لوگے میں سٹوریکل مونومنٹ جو کہ سٹون ایج کا سب سے پرانا مونومنٹ ہے انسانی تاریخ میں سٹون ایج کے دور کا کوئی مونومنٹ بھی آج اس حالت میں اتنی بہترین حالت میں اور اتنی بیوکامت حالت میں موجود ہے دائرے کی شکل کو ہنج کہیں گے اور جب یہ دائرہ پتھروں سے بنا ہوا ہو تو یہ ہوا سٹون ہنج تو ساؤتھ انگلنڈ میں موجود اس سٹون ہنج کو پری ہسٹوریک عیرہ کی زمانہ قبلز تاریخ کی عجوبہ عمارت کہا جاتا ہے پانچ ہزار سال پہلے سٹون ایج میں قائم ہونے والے اس سٹرکچر جیسا اور کوئی موڈل آج دنیا میں موجود نہیں اچھا قبلز تاریخ کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا اب آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ تاریخ سے پہلے کا کوئی زمانہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز کتنی بھی پرانی ہو تاریخ تو وہ ہوگی ہی نا اسے قبلز تاریخ پری ہسٹری کیوں کہا جاتا ہے تاریخ سے بھی پہلے کی چیز تو متجسس دوستو اسے سمجھنے کے لیے سادہ سی یہی بات کافی ہے کہ وہ دور جس کی تاریخ کا ہمارے پاس لٹریری لکھا ہوا ریکارڈ موجود نہ ہو اسے ہم زمانہ قبلز تاریخ کہیں گے پری ہسٹورک ایران لکھے ہوئے سے مراد یہ کہ اس زمانے کی کوئی تحریر کسی نہ کسی شکل میں ملنی چاہیے جیسے کہ سومیرین کنگز نے چٹانوں پر لکھا اور مصر کے فرائن نے فیروز نے اپنی کہانیاں احرام کی دیواروں پر کندان کی تو یہ لکھنے کا دور ہم کہیں گے ابتدائی تاریخ کا دور اور اس سے پہلے کے دور کو سٹون ایج کا دور اب یہ سٹون ایج کیا ہے اب دیکھیں کہ انسان یعنی ہومو سیپین سیپینز اپنے دور پر ایک ذہین انسان اس کا قدیم ترین دور پری ہسٹورک سارے کا سارا سٹون ایج ہی میں آئے گا انسان کا یہ طویل ترین سب سے لانگسٹ پیریئیڈ تھا جو کہ چھبیس لاکھ سال پہلے سے لے کر تین ہزار قبل از مسیح یا بیفور کومہ نیرہ تک آتا ہے یہ وہ دور تھا دوستو جب انسان ابھی پتھر کے کنارے تراش تراش کر اسی کو ہتھیار یا اوزار کے طور پر ٹولز کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا اس کے بعد جب انسان نے پہیہ ایجاد کر لیا اور لکھنا بھی شروع کر دیا تو اب اس دور کو ہم کہیں گے انشنٹ ہسٹری قدیم دور قبل از تاریخ کا دور نہیں پھر میڈیول دور آتا ہے قرون وستا کا جیسے ہم کہتے ہیں وہ اسی دور میں پھر امپائرز کھڑی ہوتی ہیں بنتی بگڑتی بکھرتی ٹوٹتی اُبھرتی اور گرتی رہتی ہیں جیسے کہ رومن، آقادین، پرشین عرب بیزنٹائن بغیرہ پہر اس کے بعد پھر بادشاہتوں کے خلاف جب بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں اٹھارویں صدی کے اردگرد، سٹریم انجن اور پنچکی جیسی اجادات سادہ سی ہو جاتی ہیں تو ایک انڈریسٹریل ریولوشن آتا ہے یہاں سے موڈرن دور کا آغاز ہو جاتا ہے اس کے تیز رفتار تری نیرہ میں آج ہم رہتے ہیں لیکن ہے یہ موڈرن دور ہی تو یہ چار ادوار کی دوستو مختصر سی کہانی ہے اور یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ سٹون ہینج کو آپ اپنے ذہن میں اس جگہ جا کے پلیس کر لیں جو کہ سٹون ایج کا دور تھا جہاں کہ یہ پوری کہانی سناتے ہیں اس دور کی کہانی جب انسان پتھروں سے ہڈیوں سے بیل کے سینگوں سے ہتھیاروں کا کام لیا کرتا تھا وہ گھاس اور بیل بوٹوں کو مٹی میں مکس کر کے اس سے چھتیں اور دیواریں لیبتا تھا لکڑی کو کاٹنے کے لیے بھی نوکدار پتھر اور ہڈیاں ہی استعمال کرتا تھا پھر اسی نوکدار لکڑی سے وہ تیر اور نیزے بناتا تھا تو اس پری ہسٹوریک ایرا قبل اس تاریخ کی ہمارے پاس جو سب سے بڑی نشانی آج موجود ہے وہ یہی سٹون ہینج ہیں اب اس جگہ پہ ساتھی ہوئے کہ ایسا سرپرائز ہے جسے پانچ ہزار سال میں کوئی بھی شخص اگر کوئی یہاں سے گزرا ہے تو اگنور نہیں کر سکتا فرض کریں آپ یہاں سے گزر رہے ہیں سیلسبری ٹاؤن کے قریب سے اور پہلے سے آپ نہیں جانتے کہ یہاں کچھ ایسا سٹرکچر موجود ہے تو اچانک ایک میلوں تک پھیلے ہوئے گراس لینڈ میں بیس بیس فٹ انچے پلرز آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے اوپر چالیس چالیس ٹن وزنی پتھروں کا دائرہ سا آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ سارا سٹرکچر ظاہر ہے آؤٹ آف نو ویر سامنے آ جاتا ہے تو حیران کر دیتا ہے کہ یہ پتھر اور پلرز کہاں سے آگئے گھاس کے میدان میں جہاں دور دور تک سفید بھیڑوں کے ریوڑ چرتے پھر رہے ہیں انچے نیچے سبز ٹیلے ہیں ارد گرد کوئی بلڈنگ نہیں کوئی پہاڑ نہیں بس کالے کالے کوئے اڑتے پھرتے ہیں بلکہ چگتے پھرتے ہیں آپ دیکھیں دوستو کہ یہاں گھوروں کے دیس میں کوئے بالکل کالے ہیں ہمارے ہاں تو کوئے گردن اور سینے سے تھوڑے تھوڑے سوید بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں سو فیصد کالا کوئا پایا جاتا ہے پھر یہ انسانوں سے اتنا منوس بھی ہو چکا ہے کہ قریب آنے پر اڑتا بھی نہیں تو اس پلین جگہ پر یہ سٹون ہین سرپرائز کر دیتے ہیں سردیوں میں یہاں کم وزیٹرز سیاہ تھوڑے نظر آتے ہیں لیکن دوستو پورے سال میں آسطن آٹھ سے نو لاکھ کے قریب لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں کرونا کے علاوہ یعنی کرونا کے دنوں کے علاوہ اب دیکھیں کہ لندن میں سال میں دو کروڑ سیاہ آتے ہیں وزیٹرز آتے ہیں جن میں سے یہاں آنے والے بہت ہی کم ہو گئے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں آنے والے جو لوگ ہیں انگلینڈ میں وہ سٹون ہینج کی اہمیت کو سارے نہیں سمجھتے پھر یہ دور بھی بہت ہے فاصلہ بہت ہے اگر آپ لندن میں اترے ہیں تو یہاں تک آتے ہیں آپ کو دو گھنٹے یہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے اور یہ سٹرکچر سلسبری کے قریب ہے جو لندن سے کوئی ڈیڑھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں تک آنے کے لیے فیول یا رینٹ خرچ ہوگا پھر پچیس پونڈ کے قریب ٹکٹ لینا پڑے گا اور یہ صرف پتھر دیکھ کر آپ نے چلے جانا ہے اور اس وجہ سے یہ بات کئی لوگوں کو فضول لگتی ہے لیکن اگر انہیں پتھا چل جائے کہ ان پتھروں کی اہمیت کیا ہے تو یقین کریں لندن کی کوئی تاریخی عبارت کوئی مونومنٹ اس سٹکچر کا مقابلہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے نہیں کر سکتا سٹون ہنج کے اردگرد کی زمین ہنوار نہیں ہے اس میں کئی چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں جیسا کہ آپ اس ٹیلے کو دیکھیں جس پر یہ کالا کوا اڑ کر بیٹھا ہے یہ ٹیلے دوستو دراصل قدیم قبرے ہیں ان میں سے ایک ایک ٹیلے کے نیچے کئی کئی لوگ ایک ساتھ دفن ہیں انیس انیس نائنٹنگ نائنٹین میں یہاں کوئی ایک سو چار سال پہلے کی بات ہے یہاں پر اٹھاون ففٹی ایٹ انسانوں کی ہڈیاں دریافت ہوئی تھی ایسے یہ ٹیلے کے نیچے سے ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے پتا چلا تھا کہ یہ اس وقت کی ہڈیاں نہیں ہیں جب سٹون ہنج تعمیر ہو رہے تھے بلکہ اس وقت کی ہیں جب یہ تعمیر ہو چکے تھے پھر دوستو یہ ہڈیاں یوں تھی کہ جیسے کئی لوگوں کو جلانے کے بعد یا جو بھی اس وقت کی رسومات تھیں دفن کرنے کے لیے اس کے بعد کسی بڑے سے چمڑے کے تھیلے میں ان سب کی ہڈیاں ایک ساتھ بند کر کے یہاں پر دفن کر دی گئیں اور اوپر ٹیلہ بنا دیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ چمڑا یا درختوں کی چھال جس میں بھی وہ ہڈیاں رکھی گئیں تھی جوڑ کر وہ تو گل سڑ گیا تحلیل ہو گیا مٹی میں لیکن ہڈیاں کافی تعداد میں باقی رہ گئیں بے حد محنت سے آرکیالوجسٹس نے ان ہڈیوں کو جوڑ کر اندازہ لگایا پھر کہ یہاں اٹھاون ڈیڈ بارڈیز کی باقیات ہیں جنہیں تفن کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً یہ جگہ کچھ لوگوں کے لیے قبرستان کا بھی کام کرتی رہی ہے تو یہ جو انچے نیچے بہت سے ٹیلے آپ کو نظر آتے ہیں یہ دراصل اجتماعی قبرے ہیں ان ہڈیوں کی باقیات ہیں جو مردوں کو جلانے کے بعد یہاں پر رہ گئی تھیں سٹون ہنج کی جو شکل ہمارے سامنے ہے یہ مکمل نہیں ہے اس کی ایریل ویڈیو آج کے سٹون ہنج کی صورتحال دیکھیں اور پھر دوستو ساتھ ہی یہ اس کی مکمل بھی تصویر دیکھ لیں جیسا کہ یہ ساپ کے سامنے اس کا کلر ورجن بھی ساتھ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی مکمل تصویر سٹون ہنج کے گرد موجود آثار اور ڈچز کھائیوں کی مدد سے بنائی گئی ہے سیٹلائٹ سے اس کا مشاہدہ کر کے بھی بدد لی گئی ہے کہ کون سا پتھر دراصل کہاں تھا جو کہ اب گر چکا ہے تو یہ گرنے سے پہلے کہاں اسٹال تھا اسی سے پتا چلا ہے کہ اس کے گرد ایک گہری کھائی بھی تھی اور ایک انچا سا ایک ڈھیر بھی لگایا گیا تھا مٹی کا داخلے کا ایک مخصوص راستہ تھا جس پر یہ ہیل سٹون یا سن سٹون آج بھی کھڑا ہے اس سن سٹون کے ساتھ ایک اور پتھر بھی تھا اور یہ داخلی راستہ تھا یہاں کا اور اس مہارت سے یہ داخلی راستہ بنایا گیا تھا کہ اکیس اور بائیس جون کو جب سال کا سب سے بڑا دن ہوتا تھا تو سورج ان دونوں پتھروں کے این درمیان سے تلو ہوتا تھا پھر جب سردیوں میں سخت برفباری ہوتی تھی سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا تھا بائیس دسمبر یا اس کے ایرزگر تو غروب ہوتے سورج کی روشنی بھی این اس دروازے کے نیچے سے یا اس کے سامنے سے گزرتی تھی روشنی کی لہر یہاں سے نظر آتی کہ یہ سورج یکتا ہوا یعنی سال میں دو مرتبہ سٹون ہینج ایک کلوک کی طرح یہاں کے کسانوں کو بتاتا تھا کہ کب دن بڑے ہونا شروع ہو رہے ہیں اور کب چھوٹے یعنی سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا اس زمانے میں فصل بونے کے لیے سال کا بہترین وقت معلوم ہونا بہت ضروری تھا اور بہت مشکل تھا تو یہ سٹرکچر اس معاملے میں ان کسانوں کی بہت مدد کرتا تھا اسی کی مدد سے وہ اپنے تہواروں کو خوشی کے دنوں کو بھی تیع کرنے جاتے تھے اور آپ حیران ہوں گے دوستو کہ یہیے سلسلہ یہاں کے لوگوں میں آج بھی جاری ہے یہاں اردگرد کے لوگ سالسبری کے لوگ اپنے پرکھوں کی یاد میں آج بھی سرما اور گرما کے خاص دنوں میں یہاں جمع ہوتے ہیں دنیا میں اس کی خبریں میں لگتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں وہ ایک بڑا سا ہڈی کا باجہ لے کر بجاتے ہیں اور سٹون ایج کے دور کی طرز پر ناشتے گاتے ہیں اور اپنی تہذیب کی گہرائی پر فخر بھی کرتے ہیں یہ گھر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صرف ان چیزوں سے بنے ہیں جو پری ہسٹورک ایرا میں انسان استعمال کر سکتا تھا اس کو دستیاب تھی ان میں کوئی بھی پیچیدہ چیز نہیں ہے یہ گھر نمونے کے طور پر دوہزار تیرہ میں ٹونٹی تھرٹین میں ایک ہوسنگ سوسائٹی نے ایک ہوسنگ کمپنی نے بنائے تھے سیاہوں کو یہ بتانا ان کا مقصد تھا کہ جن لوگوں نے سٹون ہنچ گھڑے کیے وہ خود کیسے رہتے تھے آپ دیکھیں کہ ان گھروں کی بیرونی دیواریں مٹی اور پودوں کے ایک بلانٹس کے ایک مکسچر سے لیپ کی ہوئی ہیں چھتیں سرکنڈوں کی اور گھاس کی ہیں اور ان میں بھی نیچے مٹی لگی ہے پھر بیرونی دیوار کے باہر بھی لکڑی کی ایک دیوار سی بندی گئی ہے شاید یہاں جانور وغیرہ باندے جاتے ہوں گھروں کے اندر بھی دکھایا گیا ہے کہ کیسے سادہ سے انداز میں چمڑے کے بستر لگایا جاتے تھے اور ساتھ میں اندر آگ جلانے کا بندوبست بھی تھا تاکہ جب طویل سردیوں کا موسم شروع ہو تو یہاں کے قدیم لوگوں نے یہ کیسے بنائے تھے یہ بات اسے بنانے والوں کی نسلیں وقت کے ساتھ ساتھ بھول گئیں یا شاید وہ نسلیں ہی کہیں مرخب گئیں غائب ہو گئیں یعنی ان کا علم بہرحال آگے منتقل نہیں ہو سکا سو جب یہاں کی نئی نسلوں کو یہ علم ہی نہیں ہو سکا کہ یہ بیس بیس فٹ اونچے سیدھے پتھر کہاں سے آئے اور پھر کیسے کھڑے کیے گئے اور پھر ان کے اوپر چالیس چالیس ٹن کے بڑے بڑے دوسرے پتھر کیسے رکھے گئے تو انہوں نے پھر سینکڑوں کہانیاں پر لیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک چھوٹے قد کے بڑی داڑی والے جادوگر مارلن نے آئرلینڈ سے یہ پتھر یہاں لا کر رکھے پھر اس نے ایک چلا کاٹا اور جادوی چھڑی سے پتھروں کو کھڑا کرنا شروع کیا پھر ان کے اوپر دوسرے بڑے سارسن سٹونز لٹا دیئے کچھ پرانی تصویر ایسی بھی ہیں جو کچھ آرٹسٹ نے بنائی ان کے مطابق ایک بہت بڑے جن نے بھی مارلن کی مدد کی اب دوستو ظاہر ہے یہ اور اس طرح کی ساری کہانیاں جھوٹ کا پلندہ ہیں پھر اصل بات کیا ہے سچ پوچھیں دوستو تو آج کوئی بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا کیونکہ جنہوں نے ان پتھروں کو کھڑا کیا تھا اس کے لیے ان کے ٹولز اتنے سادہ تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹولز کے آثار بھی ختم ہو گئے اب جو باتیں ہم لوگ آج کرتے ہیں وہ صرف اندازے ہیں کیا آثارہیاں ہیں ان اندازوں میں سب سے بہتر آئیڈیا جسے مانا جاتا ہے اس کا نمونہ سٹون ہے جن تظامیہ نے یہاں خود بھی رکھ چھوڑا ہے اس نمونے کے مطابق سٹون ایج میں بھلے پہ یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے لیکن وہاں کے لوگ اس وقت کے لوگ یہ بات غالباً جانتے تھے کہ درختوں کے تنوں کے اوپر بھاری چیزوں کو رول کیا جا سکتا ہے مو آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو ممکنہ طور پر اسی طریقے سے بھاری بھاری پتھروں کو حرکت دے کر یہاں لائے گیا ہوگا کھیل کے طور پر دوستو یہاں انتظامیہ نے یہ ایک نمونہ رکھ چھوڑا ہے اور لوگوں کو چیلنج بھی کیا ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے کے لوگوں کی طرح اگر آپ بھی اسے کھینچ سکتے ہیں تو ذرا کھینچ کر دکھائیے یہ میرے دوست میرے بھائی کامران چوزری صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے سٹون کو کھینچ سکیں اور پھر آخر تھک گئیں کیونکہ اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو چیلنج انہوں نے کیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو نائنٹین نائن یا سو کے قریب جو سٹرونگ لوگ ہیں وہ ہی کھینچ سکتے ہیں اور یہ کلک دے یہ کلک دے یا سٹارٹ سٹارٹ کریں اس کیا کلک ہے کچھ بھی نہیں ہو کچھ دون ہے چیز تپری نہیں سر وہ مذاق کیا آپ کے ساتھ آپ کیمرے کو دیکھے ہاتھ ہلا گئے یہ پتھر دوستو یہاں سٹون ہینڈ میں جو ہیں یہ دو قسم کے لگائے گئے ہیں ان میں سے جو بڑے والے پتھر ہیں انہیں سارسن سٹونز کہتے ہیں جو کہ بیس سے تئیس فٹ اونچے ہیں اور تیس سے چالیس ٹن وزنی ہیں یہ سٹون ہینڈ کے مقام سے ستائیس اٹھائیس کلومیٹر دور یعنی زیادہ دور رہی ہیں نورتھ میں مالبرو ڈاؤنز سے ویسٹ وڈ کے جنگلات سے لائے گئے ہیں جبکہ دوسرے جو ہیں چھوٹے پتھر بلو سٹونز ہیں جو دھل کر صاف ہو کر تھوڑے نیلے لگتے ہیں اس لیے انہیں بلو سٹونز کہتے ہیں یہ بہت زیادہ دور سے یہاں لائے گئے ہیں ویلز کے جنگلات سے انہیں اکھاڑ کر یہاں لائے گیا ہے ویلز میں مطلب دو سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے سے انہیں یہاں لائے گیا کیسے لائے گیا ایک بار پھر دوستو یہ ایک راز ہے جس کے بارے میں اندازہ ہی ہے کہ پہلے سمندر کے راستے ان کو یہاں لائے گیا پھر دریا جو کبھی سٹون ہنج کے قریب سے گزرتا تھا اس کے راستے کشتیوں میں رکھ کر اس میدان کے قریب تک بلو سٹونز کو لائے گیا آگے پھر میدان میں یہاں تک کا سفر درختوں پر دھکیل کر تہہ کیا گیا لیکن پھر یہ سارسن سٹونز جو بیس بیس فوٹ اوپر جا کر لٹائے گئے ہیں وہ کیسے کیا گیا اس کے لیے غالباً پہلے تو گہرے گڑے کھوتے گئے ان میں پتھروں کے نچلے حصے کو دھکے لگایا پھر لکڑیوں اور بیل بوٹوں سے بنی ہوئی رسیوں کی مدد سے کھینچ کر انہیں کھڑا کر دیا گیا اسی طرح لکڑیوں کے سٹیج بنائے گئے اور سٹیپ بے سٹیپ بڑے پتھروں کو اٹھا کر کھڑے پتھروں کے اوپر رکھ دیا گیا جبکہ اسے فٹ کرنے کے لیے نیچے کے پتھر پر ایک اُبھار چھوڑ دیا جاتا تھا اور اوپر کے پتھر میں ایک اسی سائز کا سراخ بنا کر فٹنگ پھر کر دی جاتی تھی جیسے کہ ٹچ بٹنوں کی جوڑی ہوتی ہے اسی طرح اس سارے پروسس میں دوستو پتھروں کو کاٹنے کے لیے بھی پتھر ہی استعمال ہوتے تھے جو کہ سٹون ایج کا ظاہر ہے سب سے بڑا اور مضبوط ہتھیار ہوا کرتا تھا جب آپ سٹون ہینج سے واپس آتے ہیں دوستو تو جہاں ٹکٹ ملتا ہے یہاں ایک اچھی خاصی کافی شاپ ہے اور ساتھ میں ایک بڑا سا سٹور بھی ہے سٹور میں ہر سائز اور سٹائل کے سٹون ہینج موڈلز ملتے ہیں انہیں آپ یادگار کے طور پر ساتھ لے جا سکتے ہیں کہ نہ جانے کب دوبارہ آپ کو یہاں آنے کا موقع ملے پھر یہاں دوستو کتابیں ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے کہ انہیں اپنی تاریخ کے بارے میں روشنائی دی جائے انہیں اپنی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے شرٹس بھی ہیں اور یہاں چھتریاں تو لازمی ہیں کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ سٹون ہینج کی سیر کے دوران بارش اگر ہوتی ہے تو وہاں بچنے کے لیے تو کوئی چھت مؤسر ہی نہیں سو اگر کوئی چھتری کے بغیر وہاں چلا گیا تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اتنی سردی ویسے چھتری کے بغیر انلنڈ بھر میں گھومنا خطرناک ہے کیونکہ یہاں موسم کا کوئی اعتبار نہیں واپسی کے راستے پر یہاں دو انگلیش پائلٹس کی یادگار بھی ہے این اسی جگہ انیس سو بارہ میں 1912 میں ان پائلٹس کا جہاز کریش ہو گیا تھا اور دونوں موقع پر ہی مارے گئے تھے My Curious Valors ایک ہسٹورین تھے جرمن کے جرمن ہسٹورین تھے ہینرک بارت نام تھا ان کا وہ ایک دفعہ لیبیا گئے تو ان کو اسی طرح کے نظر آئے لیبیا میں نورتھ ایفریقہ میں بڑے بڑے پلرز کھڑے اور اس کے اوپر سٹون بڑے بڑے رکھے ہوئے تو ان کو یہ لگا کہ یہ بھی شاید اسی طرح کے سٹون ہینڈ ہیں جیسے کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں ان کی تحقیق سے متاثر ہو کر ایک انگلیش ہسٹورین بھی ان کا نام بھی ہینری سمتھنگ تھا انہوں نے پھر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی انہوں نے اور ریسرچ کی اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو انگلینڈ میں جو لوگ آئے وہ بیسیکلی نورتھ افریقہ سے کہ اتنے بڑے بڑے پیلرز اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو بڑے بڑے پیلرز ہیں ان کے آگے جو چبوترے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں دراصل یہ قربان گاہیں ہیں یہاں پر انسانوں کی قربانی کی جاتی تھی کیونکہ وہ جو پتھر سامنے پڑے ہوئے تھے انہوں پڑے بڑے پیلرز کے سامنے اور ان کے اوپر بھی پتھر تھے اس کے اوپر نالیاں بنی ہی تھے چھوٹ چھوٹے راستے بنے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہنرک ہنرک باؤن نام تھا ہنرک کوپر ہنری کوپر نام تھا انگلیش ہسٹورین کا ہنری کوپر نے کتاب لکھ دی اس نے تحقیق کر کے اور اس کے پیپر چھپ گئے کہ یہاں قربان گاہیں تھیں نورتھ افریقہ میں انسانوں کی قربانی کی جاتی تھی اور یہ وہ سارا سویلیزیشن تھی اور یہی سے وہ لوگ جو تھے انگلینڈ میں اور انہوں نے ہی پھر سٹون ہنڈی بنائی لیکن دیکھیں ستم کیا ہوا ستم یہ ہوا کہ کچھ دیر بعد جو نورتھ افریقہ کو بہتر جانتے تھے انہوں نے پھر کتابیں لکھی انہوں نے کہا بھائی یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نورتھ افریقہ میں انسانوں کی قربان گاہیں ہیں اور یہ خون انسانوں کو قتل کیا جاتا تھا گوڈز کے دیوتاؤں کے نام پہ انہوں نے کھون دہتا تھا یہ رومان دور کے آلیو فیکٹریز ہیں آلیو آئل کی یہاں پر تیل نکالا جاتا تھا آلیو کا اور یہ جو نالیاں ہیں ان کے آگے بہتر نکھے جاتے تھے جن میں آئل جمع ہوتا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہنری کوپر کو اور جرمن ہنسٹورین ہنری کو کتنی شرمدگی ہوئی ہوئی کیوریس ہیلوز یہ زبردست قسم کی سیر ہوئی بڑا مزہ آیا اور سٹون ہنچ اس کے قریب کے ہٹس اور سارے وہاں جو چھوٹے ٹیلے تھے ان کی سٹوری آپ کو سنائی پانچ ہدار سال کی تاریخ دیکھتے ہیں آپ یہاں آئے آپ کو تھوڑے سرپرائز منا ہوتے یہاں آکے ہمیں بھی بہت بڑا سکتے ہیں ہم اکیلے ہی رہ گئے تھے صرف ہماری گاڑی تھی لیکن اس سے بڑا سرپرائز یہ تھا کہ ہم اپنا والر یہاں کرا آگئے تھے اور کسی شریف آدمی نے وہ والر یہاں پا گاڑی کے دروازے کے ساتھ ہینل کے ساتھ رہ دیا دوستو یہ انگلینڈ ڈور میں سب سے قدیم پری ہسٹورک ایرا کے سب سے اہم مونومنٹ کی مارڈلز کی سیر کی کہانی تھی ہاں کچھ پڑے لکھے دوست ضرور کہیں گے کہ مارڈلز میں بھی میگالیتھک دور کے ٹیمپلز موجود ہیں ہاں ہیں تو لیکن وہ اس سے بہت چھوٹے ہیں اور بہت کم حیرت کا سامان لیے ہوئے ہیں وہ بھی احرام مصر سے پہلے کے ہیں وہ بھی پہیے کی ایجاد سے پہلے بنے تھے لیکن سٹون ہینج جیسی دیو ہیکل شکل میں وہ نہیں ہیں وہ کچھ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی اشورت ہے جو مارٹا میں پائے جاتے ہیں جو ہم آپ کو وہاں جا کر دکھائیں گے سٹون ہینج کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے اور اس کی پرسراریت میں ہے کہ ناجانہ انہیں کیسے بنایا گیا تھا موڈرن دور کا انسان پتھر کے دور کے انجینئر سے بھی کم اکل ثابت ہوا ہے ان انجینئر سے جنہوں نے سٹون ہینج کو کھڑا کیا تھا بس یہی وہ برتری ہے جو سٹون ہینج کو مارٹا کے منولیتھک ٹیمپلز پر اور دیگر چیزوں پر حاصل ہیں ہم دوستو سچ پوچھیں تو اس کی بناوٹ بھی آج تک نہیں سمجھ پائے ہاں ایک بات ہم سمجھ پائے ہیں کہ پاکستان مغربی قوموں سے اتنا پیچھے کیوں رہ گیا اس کے پیچھے راز ہے ہماری اور انگلیش ایلیٹس میں ایک بہت بڑے فرق کا اس فرق کا مشاہدہ دوستو ہم نے انگلینڈ کی سیر کے دوران خوب کیا ہماری ایلیٹ کلاس پاکستان کی اور انگلینڈ کی ایلیٹ کلاس میں ایک ایسا فرق ہے جو ہمیں روز غریب سے غریب تر اور کمزور سے کمزور تر کرتا ہے جبکہ انگلینڈ میں دن بہ دن سسٹمز جدید سے جدید ہو رہے ہیں یہ کہانی ہم دوستو آپ کو ان ٹریول لاغز کے اگلے حصے میں دکھائیں گے ضرور دیکھیں ہم نے دوستو آپ کو مغربی دنیا میں پادریوں کے خلاف اپنے والی مارٹن لو تھر کنگ کی تحریک کی کہانی بھی سنائی تھی اگر آپ نے وہ کہانی مس کر دی ہے یا اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ دوبارہ دیکھنے اسے چیز کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے تو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے یہاں ٹچ کر لیجئے یہاں دیکھئے فری میسنز بوس کہاں سے آئے تھے اور یہ رہی چینین امریکہ اور بوس کی گریٹ گیم کی کہان